اسلام علیکم دوستو حکیم شاکی بلی یوٹیوب چینل دیکھنے والے تمام لوگوں کا شکریہ میں شاکی بلی آپ کی خدمت میں حاضر ہوں ایک اور نئے نسخے کے ساتھ دوستو آج کا جو یہ نسخہ ہونے والا ہے نسخہ بہت شاندار نسخہ ہے خاص طور سے ایسے حضرات کے لیے جو ہم بستری کرتے وقت غبرا جاتے ہیں جلد ہی پانی چھوڑ دیتے ہیں یا نفس کے اندر انتشار چلا جاتا ہے ٹھیک ہے یعنی کہ نفس میں تھوڑا سا انتشار آیا اور اس کے بعد میں چھپ چھپا پانی نکل کر جو ہے نفس بلکل سکڑ جاتا ہے چھوٹا ہو جاتا ہے تو خاص طور سے ایسے حضرات کے لیے جنہیں دل دماغ کی کمزوری ہو گردے مسانے کی کمزوری ہو یا نسو اور پٹھوں کی کمزوری ہو ایسے لوگوں کے لیے آج کا جو یہ نسخہ ہے نسخہ بہت شاندار ہے اگر آپ اسے ساری چیزوں کو اوریجنل لے کر بنا لیں گے تو انشاءاللہ یقین ماننے کی فائدہ آپ کو بہت زبردست ہونے والا ہے دوستو اس نسخے میں لگ بگ دس سے بارہ چیز آپ کو لینی ہے میں بتلا دیتا ہوں آپ لکھتے جائیے گا یہ کہ سب سے پہلی چیز آپ کو سنگاڑا لینا ہے سو گرام ستاور بھی سو گرام لینی ہے مسلی صفید پچاس گرام سالب پنجہ پچاس گرام بہمن لال پچاس گرام بہمن صفید پچاس گرام اندرجوں میٹھا پچاس گرام اکرکرہ پچاس گرام بڑی املی پچاس گرام زائفل بیس گرام چاروں مغز سو گرام زافران دس گرام اور پانسو گرام شہد یہ ساری چیزیں آپ کو لینی ہے اور ان تمام چیزوں کا بالکل باریک پاورڈر بنا لینا ہے ٹھیک ہے اور زافران کو خرل کر لینا ہے پھر ساری چیزیں آپ اس میں ملا کر جو ہے ایک ماجون بنے گا جس طرح کا آپ کے سامنے ہے ٹھیک ہے اس طرح کا آپ کو مازون تیار کر لینا ہے ٹھیک ہے دوستو جب یہ مازون تیار ہو جائے تو اسے ایک لبے کے اندر بھر لیجئے اور اس کا استعمال کرنا ہے آپ کو اس طریقے سے کہ آپ کو اس کی پانچ گرام روزانہ یا دس گرام روزانہ صبح کو نہ حرمو لیجئے ٹھیک ہے صبح کو اٹھتو کے ساتھ میں دس گرام چمچ بھر کے اسے دہی سو گرام دودھ کے ساتھ میں روزانہ خائیے ٹھیک ہے اور جو ہے اچھے چیزوں کا استعمال کریں فروٹس وغیرہ ٹھیک ہے اچھی گزاؤں کا استعمال کریں انشاءاللہ یہ اپنا ریزلٹ دکھا دے گا آپ کو دس سے بارہ دن میں تو امید کرتا ہوں اس کا آپ کو اچھا لگا ہوگا چلتا ہوں ملوں اگری اور ویڈیو میں اجازت دیجئے مجھے خدا حافظ